اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹوٹس اٹ اپ اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے گا تو سب سے پہلے یہاں پر لیں گے نو سو گرام سے ایک کلو کا چکن بڑا چکن مت دیجے گا ورنہ اسے پکانے میں مشکل بھی ہوتی ہو اور سوفٹنس نہیں آتی ہے اسے اندر سے باہر تک اچھی طریقے سے اس کے کیویٹیز کو کلین کر دیجے گا اسے اچھی طریقے سے دھل لیجے گا اور پھر اسے کسی بول میں رکھ کر اسے پانی سے بلکل بھر دیجے گا تو ایک مگ پانی تھا یہ اسے ایک مگ پانی میں ڈال دیا تھا اور اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ وائٹ وینگر اور ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون نمک اسے ڈال کر اسے ایک گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اس سٹیپ کو کہتے ہیں چکن کی بریننگ کرنا تو آپ اس سٹیپ کو بلکل سکپ مت کیجئے گا یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہوتا ہے اور جب ایک بار یہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ اسے سوک کر کے رکھ دیں اس کے بعد پھر اسے اچھی طریقے سے چھے سے سات بار پانی سے واش کر لیں اس کا سارا وینگر کا جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نکل جانا چاہیے اس کے بعد آپ اسے کسی ویٹ ٹیشو ٹال سے یا کسی کپڑے سے اچھی طریقے سے سکھا لیجئے اور پھر اس کا کریں گے میرینیشن ایک چوتھائی کپ دہی ہے یہ گاڑا دائی لیجئے گو اور کھٹا بلکل نہ ہو ایک ٹیبل سپون ہے کیوڑا ووٹر ایک ٹیبل سپون ہے لیمن جوس اور ایک ٹیبل سپون ہی ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ مسالوں میں یہاں میرے پاس ہے دو ٹیبل سپون دھنیا دھنیا کے پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہے کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہے ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون ہے زیرے کا پاوڈر ایک ٹی سپون ہے کالی مرچ کا پاودر اور ایک ٹیبل سپون ہے گرم مسالہ پاودر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیجے گا اور یہ میرے پاس ہے فوڈ کلر یہ اورنج فوڈ کلر ہے آپ لیکوڈ یا ڈرائی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سکپ کرنا چاہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں مسالوں کی کوئنٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک بڑے بول میں ڈالیں گے دہی اور اس میں ڈال دیں گے ججہ گالک پیسٹ کیورا وارٹر لیمن جوز اور جتنے ہمارے مسالے تھے درائی مسالے ان سب کو اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے فوڈ کلر اور اسے بہت اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے سب کسی ہاتھ اسی چیز کو ویل کمبائن کر دیں گے اور جب ایک بار یہ مسالہ پوری طریقے سے میکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا چکن جو ہم نے برین کر کے رکھا ہوا تھا ہاتھوں سے اچھی طریقے سے اوپر سے نیچے تک اس میں سارے مسالوں کو کوٹ کیجئے گا اس میں ڈیپ کیشز لگائیے گا چکن میں تین سے چار اس کے بریسٹ پر اور اس کے لیک پیس پر ایک سے دو اور اندر جو کیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ مسالوں کو اچھی طریقے سے لگائیے گا ساری بونز جو ہوتی ہیں چکن کی ان سب میں مسالوں کو کوٹ کر دیجئے گا اور اس کے بعد اس سے رکھ دیجئے گا میرینیٹ کرنے کے لیے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اوورنائٹ میرینیٹ کیجئے گا اوورنائٹ میرینیشن بیسٹ ہوتا ہے یہ میرا چکن جائے گا میرینیٹ ہونے کے لیے اور یہ نیکسٹے کو کھو گا اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پر چکن کے فلنگ اس کے لیے لیں گے یہاں پر چکن منز یہ دھائی سو گرام چکن منز ہے اور دو ہارڈ بوائل ایک لیں گے تو انڈوں کو ہارڈ بوائل کیجئے گا اس کے بعد یہ میسالوں میں میرے پاس ہے ایک ٹی سپون ججا پیسٹ ایک ٹی سپون گالک پیسٹ دو ہری مرچ تھی اسے باریک کاٹ لیا تھا ایک ٹیبل سپون ہے کشمیری ریچلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہے دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون ہے ہلدی کا پاوڈر ایک ٹی سپون کالے مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرے کا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ لیجئے گا دو بڑی ٹیماتر تھے اسے میش کر لیا تھا ایک بڑی پیاز لے کر اسے بہت فائنلی چاپ کر لیا تھا تو سب سے پہلے ایک ووک میں ڈالیں گے تیل اور پھر ان انڈوں کو جو ہارڈ بوائل ایکس تھے انہیں ہلکا فرائی کر کے نکال لیں گے بہت زیادہ فرائی مت کیجئے گا انڈوں کو بس ہلکی سے مارکس آنے چاہیے اس پہ آپ دو یا تین اپنے ضرورت کے حساب سے انڈے ڈال سکتے ہیں اب اسی سی موائل میں ڈال دیں گے پیاز جو ہم نے چوپ کر کے رکھی تھی اسے ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جانے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جنجر اور گارلک پیسٹ اور اسے اچھی طریقے سے بھون جانے دیں گے ایک بہر جب ادرک اور لیسن اچھی طریقے سے بھون جائے گا تو اس میں ٹیماٹر ڈال دیں گے ٹیماٹر کو آپ کرش بھی کر سکتے ہیں باریک کارڈ بھی سکتے ہیں اور اسے بھی ڈال کر اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور پھر جو ہمارے مسالے تھے قیمے کے لیے اسے ڈال دیں گے آپ چاہیں تو چکن منس لے سکتے ہیں ریڈی بیٹ یا چکن کی کوئی بھی پیسٹ لے کر اسے گھر پر ہی کوٹ سکتے ہیں بہت ایزیڈی کوٹ جاتا ہے اور اسے پکنے میں بھی دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں تو ایک بار قیمے کو اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور جب آئل سرفس پر آنے لگے گا تو اس میں ڈال دیں گے ہر ایمچ اس میں بھی مسالوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک وارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ڈالیں گے اس میں آدھا کپ پانی اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے کور کریں گے بلکل فلیم کو سلو کر دیں گے اور اسے کوک کریں گے اور اس کے بعد اس کا سارا پانی سکھا لیں گے واپس سے اس میں آئل سپرٹ ہو جائے گا اس کے بعد اسے نکال کر سائٹ پر رکھ لیں گے تو یہ ہماری فلنگ بھی بلکل اچھی طریقے سے تیار ہو گئی ہے اب آتے ہیں اپنے تھرڈ سٹیپ پر تو ہمارا چکن رات بھر میرینیٹ ہو چکا ہے اسے نکال لیں گے کسی پلیٹ پر جو ایکسیس اس کا میرینیٹ تھا آپ اسے سائٹ پر رہنے دیں اسے ہمیں کرنا ہے فرائی تو فرائی کرنے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے فلنگ تو آپ اسے اچھی طریقے سے ہاتھوں سے اس میں جو ہم نے قیمے کے فلنگ بنا رکھی وہ اس میں جتنی انٹیں اس کی کیویٹیز میں ڈال دیں اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ان وائلڈ ایکز کو اور پھر اس کے دونوں پیروں کو پکڑ کر کسی دھاگے سے آپ اچھی طریقے سے باندھ لیں کچھ اس طریقے سے اس سے یہ تلے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے تو جو بھی ایکسٹرہ میرینیٹ ہے آپ اسے باہر ہی رہنے دیں جب آپ تلیں تو اسے صرف اس چکن کو ڈال کے تلیں اور اسے ہائی فلیم پر تلیں اس میں صرف ہمیں مارکس لانا ہوتا ہے جو ایک اچھے سے مارکس آتے ہیں گریل مارکس اس طریقے سے تو آپ اسی بچے ہوئے تیل میں اس میں ڈال کر اسے فرائی کر لیں اور پھر اسے بہت ہی دھیان سے گھوماتے ہوئے کریں اس وقت یہ بہت ٹینڈر ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کا بہت ڈر ہوتا ہے تو اسے ایک بار رکھ کر چار سے پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر پک جانے دیں اور اس کے بعد دو یا تین سپیچولا کی ہرپ سے اسے پلٹ لیں بہت ہی دھیان سے ہر طرف سے اسے کوک کر لیں کوک اس سٹپ پر اسے ہائی فلیم پر ہی کرنا ہے اور جب یہ دونوں طرف سے بہت اچھی طریقے سے ریڈ کلر آ جائے گا تو اسے باہر نکال لیں گے اور یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے بن کر تیار ہو جائے گا اگر آپ اسے ایز اٹس پر سرف کرنا چاہتے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے کوک کر لیں آہ وین میں بھی اور اس کے بعد آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو اب بنائیں گے اس کے لئے مسالے مسالوں میں یہاں میرے پاس ہے ایک بڑا ٹرماتر تھا اس کا پیسٹ منا لیا تھا ایک بڑی پیاز تھی اسے بہت ہی فائن چاپ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہے جنجر پیسٹ ایک ٹیبل سپون ہے گارلک پیسٹ اور دو ٹیبل سپون ہے اس میں دہی اس کے لئے سوکھے مسالوں میں یہاں پہ میرے پاس ہے دو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون کشمیری ریچلی پاوڈر ایک ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایک ٹی سپون زیرے کا پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا نمک دھیان سے ڈالیے گا ہم نے ہر سٹیپ میں نمک یوز کر رکھا ہے تو آپ اس کی کوانٹیٹی اس حساب سے ہی لیجئے گا اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس ہے کچھ ٹرائی فروٹس دس سے بارہ کاجو ہیں اور بارہ سے پندرہ بادام ہیں دو ٹیبل سپون ہیں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اور دو ٹیبل سپون ہی ہے سیسمی سیٹس تل سفید تل ہے یہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں خس خس ملتا ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کھڑے مسالوں میں یہاں میرے پاس ہے ایک انچ ٹکڑا دالچینی کا پانچ ہے چھوٹی الائچی ہری الائچی جو ہوتی ہے پانچ ہی ہے لونگ اور ایک پھول ہے جاویتری کا تو یہ جو ہمارے سوکھے مسالے ہیں سٹینس ہیں کچھ زافران دس سے بارہ سٹینس ہوں گے اسے گنگنے پانی میں ڈال کر اسے بھی سائٹ پر رکھ لیں گے یہ بلکل آپشنل سٹیپ ہوتا ہے اب اسی سیم تیل میں جس میں ہم نے فرائی کر رکھا تھا چکن کو اس میں ڈال دیں گے باری کٹی ہوئی پیاز اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لیسن کا پیس پیاز جب ٹرانسپیرنٹ ہو جائے پھر آپ اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیے اور اسے ملا کر اچھی طریقے سے بھون لیجے جب تک آئل سرفس پر نہیں آ جاتا اس کی بہنگ جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی پھر جو ہمارے ڈرائی مسالے تھے سارے وہ ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اس میں جو ہمارا بچا ہوا میرینیٹ تھا چکن جس میں میرینیٹ کیا تھا اس کو اس میں ڈال دیں گے اور ان سب کو ملا کر بہت اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب آئل سرفس پر آ جائے گا تو اس میں جو ہمارا پیسا ہوا ٹماتر تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کے ڈالنے کے بعد بھی اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے دہی دہی ڈالنے سے پہلے فلیم کو بالکل لو پر کر لیجئے گا اور اسے جب تک ایک بوائل نہ آ جائے واپس سے اس میں تب تک اسے چلاتے ہوئے پکائیے گا ورنہ دہی پھٹ جاتا ہے ایک بار جب مسالہ پھر سے اچھی طریقے سے بھون جائے گا تو جو ہم نے ڈرائی فروٹ پیسٹ بنا رکھا تھا اور کھڑے مسالوں کے ساتھ اسے ڈال دیں گے اسے ڈالنے سے پہلے بھی فلیم کو لو پر کر لیجئے گا اچھی طریقے سے اسے میکس کر دیجئے گا اور اسے بہت اچھی طریقے سے کک کر لیجئے گا یہ سیفرن جو ہم نے بھکا کر رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد مسالوں کو کک ہونے دیں گے پانچ منٹ تک اور پھر یہ جو ہمارا چکن تھا جسے ہم نے ہلکا فرائی کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا مسالوں کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے دونوں طرف سے پلٹتے ہوئے کک کر لیں گے تو پہلے جو بریس سائیڈ ہے وہ آپ نیچے کر کے پکائیے گا کیونکہ وہاں پر میٹ زیادہ ہوتا ہے اسے پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو مسالوں کو تھوڑا سا اوپر ڈال دیجئے گا اسے کور کر دیجئے گا اور اچھی طریقے سے کک کیجئے گا جب تک یہ کمپلیٹلی ڈن نہیں ہو جاتا 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اسے پکنے میں پلٹ کر اسے دوسرے سائیڈ بھی پکا لیجئے گا اور ایک بار جب کمپلیٹلی ڈن ہو جائے تو اسے سرف کیجئے گا سرف کرنے سے پہلے جو دھاگا ہم نے باندھا تھا اسے کار دیجئے گا مسالوں کو بہت اچھی طریقے سے بھونیے گا مسالہ جتنا اچھا بنا ہوگا آپ کے ڈش اتنی اچھی بن کے تیار ہوگی تو سرف کیجئے گا اسے اپنے منچا ہی روٹی یا چاول کے ساتھ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک کومن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا ریسپی کو فل فالو کیجئے گا تو بنے رہیے میرے ساتھ پلتے ہیں آگلے ویڈیو میں